تو میں لے کر آیا ہوں کوئیت کی آج کی جو کوئیت ایمپورٹینڈ نیوز چینل پر کوئیت کے اندر واپس ایک بدلہ ہوا ایک ویزا کو لے کر جس میں بڑی خبر آئی ہے لوگوں کے لیے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے تو بنے رہی گا نیوز پہ اور نیوز آخر تک ضرور دیکھے گا اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کوئیت کی ہر ایمپورٹینڈ نیوز پانے کے لیے کوئیت کے اندر جو پبلک اتھورٹیو اور مین پاور کے جنرل ڈائریکٹر احمد الموسا انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی ورک پرمیٹ پر ہیں کوئیت کے اندر جو لوگ انساٹھ یا ساٹھ سال کے ہیں اور جن کا ویزا ابھی ختم ہونے میں ہیں ایک جنوری دو ہزار اکیس سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں انساٹھ یا ساٹھ فپٹی نائن یا سکسٹی ائر اولڈ ہیں جتنے بھی لوگ کوئیت کے اندر جو باہر کے پرواسی لوگ ہیں ان کا ویزا رینیو ہو سکتا ہے ایک جنوری دو ہزار اکیس تک اس لیے آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے جو لوگ فپٹی نائن یا سکسٹی ائر کے ہیں وہ کاما رینیو کر سکتے ہیں ان کو ایک سال اور مل جائے گا اگر ابھی رینیو کرتے ہیں مان لوگی دسمبر میں رینیو کرتے ہیں دو ہزار بیس میں تو ان کو ایک سال اور رہنے کو ملے گا جو انساٹھ یا پھر ساٹھ سال جنہوں نے کوئیت کے اندر پورے کر لیے ہیں ان جو لوگ ساٹھ سال سے اوپر ہیں ان کا ایک امہ رینیو نہیں ہوگا دوبارہ کے اندر اگلی جو خبر ہے منسٹری آف ہیلت ایک لسٹ تیار کر رہا ہے جو پرواسی لوگ باہر فسے ہوئے ہیں کوئیت سے جو نہیں آسکے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئیت کے اندر جن کے ایکہ میں ختم ہو چکے ہیں ویزا ختم ہو چکا ہے جس میں ٹیکنیشن ہے میڈیکل سے ریلیٹیڈ کوئی ہے یا پھر نرسنگ سے ریلیٹیڈ ہے ان کو اب ان کی لسٹ تیار کی جا رہی ہے کوئیت میں لانے کے لیے لوگوں کو پھر سے جو کی سب پرواسی لوگ باہر فسے رہ گئے تھے نہیں آسکے تھے ان کی لسٹ تیار ہو رہی ہے بہت ہی جلد ان کو واپس بلا لیا جائے گا کوئیت کے اندر آج کی خبروں میں اتنا ہی ایسی نئی نئی خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایمپورٹن نیوز ہی ملتی ہے اس چینل پر نوٹیفکیشن بیل کو دبائیں تاکہ آپ کو نیوز ٹائم سے ملتی رہے